جنرلی آپ لوگ تو وہی کام کر رہے ہیں جو امران خان کام کر رہا تھا نہیں میں وہ کام نہیں کر رہا ہوں میں اس کو اُلٹ کر رہا ہوں جو اسے تباہی پھیڑی ہے اس کو درست کر رہا ہوں مزید چیزیں مہنگی کر کے چیزیں مہنگی نہیں کر کے جو کرزہ لے کر آپ پیٹرول پاپ پہ بانٹ رہے ہیں مجھے آپ سمجھا دیں نا آپ کے پاس پیسے نہ ہو آپ کرزے لے کر جس طرح ایسر اکبار صاحب نے کہا آپ چائے بینی شروع کر دیں ایک پہلے کام کر دیں میں ایسے کہہ رہا ہوں آپ کرزے لے کر آپ سیر کرنے شروع کر دیں آپ کرزے لے کر گاڑیوں میں پھرنا شروع کر دیں آپ نہیں کر سکتے تو پہلا اصول یہ ہوتا ہے اپنے جو آپ کے وسائل ہیں اور کے اندر رہنا پڑتا ہے دوسرے مبالک آپ سے جسے بھی آپ کرزہ لیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ذمہ دار بنیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے جو آپ کو کرزہ دے رہے ہیں یہ چین نہیں کر سکتا یہ امریکہ نہیں کر سکتا یہ سعودی عرب نہیں کر سکتا یہ یوے ہی نہیں کر سکتا کہ پیٹرول قیمت خرید سے کم فروخت کر دیں آپ کر رہے ہیں جو ہم سے کر دے رہے ہیں اس کی منطق نہیں ہے اس بات کی سر وسائل کے اندر رہے کہ اگر معیشت کو چلانا ہے تو پھر جو اشرافیہ کو جو امیر طبقے کو ٹیکسز کی چھوٹ دی جاتی ہے ابھی ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی بجٹ سے پہلے ہی کہ پیچھلے ایک فسکل ہیئر کے دوران ایک ہزار ارب سے زیادہ کی ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے امیروں کو بڑے بڑے بزنسمن کو سر وہ خبر شہباز رانہ ہمارے بڑے اچھے ایک آنمی کے لیپورٹر ہے چھوٹ کس بات کی سر کاروبار پر ٹیکس کی چھوٹ آپ دیتے ہیں انیسمنٹ جب آپ کرتے ہیں آپ ایک پالیسی بناتے ہیں جیسے یعنی کہ امیروں پر ٹیکس نہیں لگے گا دنیا میں پیسہ اٹھریکٹ کیا جاتا ہے دنیا آپ کو مفت دیتی ہے زمین مفت لے لیں آپ یہ ٹیکس انسینٹیو لے لیں پھر لوگ انیسمنٹ کرتے ہیں پورے دنیا اسے ہی کرتی ہے یہ حکومت پاکستان آپ دیفینڈ کر رہے ہیں میں دیفینڈ کر رہا ہوں کہ دنیا اسے چلتی ہے ٹیکس کی چھوٹ کس بات کی لیے دی ہے کس بات کی لیے دی ہے کہ آپ اپنے ڈالر پاکستان میں لے کر آئیں آپ آگر انڈسٹری لگائیں میں آپ کو انسینٹیو دے رہا ہوں دس سارا آپ سے میں ٹیکس میں اصول نہیں کروں گا آپ کاروبار کریں ملک میں آپ روزگار پیدا کریں آپ ملک کی معیشن میں اضافہ کریں یہ پوری یہ اصول ہے لوگ بجلی